استاذ صاحب فرماتے تھے کہ جتنی سپیڈ میں جہاز جاتا ہے اس سپیڈ میں اگر انسان کا کوئی حصہ باہر رہ جائے تو یا تو وہ اڑ جائے گا یا وہ شل ہو جائے گا اب سنیں براغ کی رفتار کتنی تھی یہ تو جہاز کی رفتار ہے نا براغ کی رفتار یہ تھی کہ جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا اور یہ براغ کی رفتار ہے نبی کی رفتار نہیں